ماشاءاللہ سبحان اللہ بیازے دل میں تم دھنڈھو کلام نکلے گا درود نکلے گا اس میں سلام نکلے گا کلیجہ چیر کے دیکھو ہمارا اے لوگو قسم خدا کی محمد کا نام نکلے گا کلیجہ چیر کے دیکھو ہمارا اے لوگو قسم خدا کی محمد کا نام نکلے گا زفر اورنگا بادی صاحب کا تیور دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لگا کر دل میں جب عشق نبی کی آگ جاتے ہیں ہے جن پہ نیند کا قلبہ وہ فوراں جاگ جاتے ہیں سر محفل یہ اکثر دیکھا ہے ہم نے طبیب عالم زفر کی شائری سن کر وہاں بھی بھاگ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ زفر بھائی کی عمر پچپن سال سے زائد ہے اس سے کم تو نہیں ہے لیکن جس تیور میں یہ پڑھ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی عمر ابھی بائیس سال ہے جی ماشاء اللہ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ زفر بھائی آپ یہ بتائی ہے کہ پچپن سال کے بعد بھی وہی تیور ہے پچیس سال میں جو تیور تھا کیا آپ کے جسم میں طاقت گھٹی بڑھتی نہیں ہے کیا تو انہوں نے کہا طبیب بھائی الحمدللہ پچیس سال کے عمر میں جو انرجی تھی الحمدللہ پچپن سے زائد عمر میں بھی وہی انرجی ہے وہی طاقت ہے وہی قوت ہے ہم نے کہا کچھ ثبوت دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ثبوت ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں ہم نے کہا بتائیے تو کہا کہ میرے گھر کے دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر ہے ہم پچیس سال میں بھی نہیں اٹھا پاتے تھے وہ آج بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں تو طاقت تو ایک جیسی ہے اللہ سلامت رکھے اور بہت اچھا پڑھا انہوں نے اب چونکہ ہمارے ڈاکٹر تنویر صاحب نے بڑے تزکو احتشام کے ساتھ یہ پروگرام سجایا ہے اپنے والد مرہوم جناب زہور عالم صاحب مرہوم کئی سال سواد کے لئے علاقے کے تمام تر مقتدر علماء موجود ہیں ابھی ابھی حضرت علماء افتقار احمد صاحب اللہ جن کی شخصیت پورے ملک میں ایک اعلیٰ ترین خطیب کی حیثیت سے متعرف ہے الحمدللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء زبیر عالم صاحب کی قیادت حضرت زفر صاحب کی صدارت اور دگر احباب کرم کی محنتیں رنگ لائیں اور بہت شاندار پروگرام چل رہا ہے ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے احتشام بھائی کی قیادت میں بہت سارے حضرات ہریر گنج سے بھی چل کر آئے ہیں میں آنے والے تمام تر مہمانوں کا چاہے وہ جہاں سے بھی آئے ہیں سب کے سب ہمارے مرہوم ظہور عالم صاحب کے حق میں دعائی مقفرت کے لئے آئے ہیں اور سبھی حضرات ہمارے ڈاکٹر تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں میں سبھی حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے بس آپ حضرات سنتے رہیے مسکراتے رہیے اور بیچ بیچ میں دادو تحسین سے نوازتے بھی رہیے اللہ توفیق دے تو آپ نعرہ بھی لگائیے اور آنے والے مہمانوں کو آپ اے نام و اکرام سے بھی نوازیے یہی جلسے کی کامیابی ہے آئیے پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے اپنے ہاتھوں کو پرچمہ اسلام بنائیں اور پورا مجمع جھوم کے کہتے ہیں لبے کیا رسول اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھائے سبھی لوگ سر ہاتھ اٹھائیں سبھی لوگ ہاتھ اٹھائیں پورا مجمع جھوم کے کہتے ہیں لبے کیا رسول اللہ اب ذرا آپ لوگ خاموش رہیے گا میں ذرا اپنے گھر کے لوگوں سے دعائیں لے لینا چاہتا ہوں بہت سارے علماء شورہ موجود ہیں بہت سارے حضرات کو میں جانتا بھی ہوں بہت سارے ایسے ہمارے علماء بیٹے ہوئے ہیں جن سے پہلی ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ ہمارے پہچان کے ہوں یا نہ ہوں مگر یہ بات حق ہے کہ خان کا ہی ہے درسگا ہی ہے دشمنوں کے لیے تباہی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر عالی حضرت کے سب سپاہی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر عالی حضرت کے سب سپاہی ہیں تو آئیے ذرا ساں میں اپنے علماء ایک کرام سے بھی گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے قطع نظر اپنے احباب سے کہ ایک مرتبہ آپ بھی سامین کو دعاوں سے نمازنے کے ارادے سے ہاتھوں کو لہرہ کے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ حضر اصلا اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ زندہ بات بس اس ہی تیور کے ساتھ شائر اسلام حضرت شکیل رہبر چین پوری صاحب کو آپ دیکھئے غور سے ماشاءاللہ ادھر دیکھئے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نقیب الاسلام خطیب الملک پیرے طریقت حضرت اللہ رمضان حیدر فردوسی صاحب کبلہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے ہمارے سید شکیل رہبر چین پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ چار مصرے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ خدا کا فضل ہے ہر سمت بول بالا ہے آواز اچھی ہے انداز بھی نرالا ہے سبحان اللہ وہ وانے جا رہے ہیں تو ایک شاندار نعرہ لگا کر کے حضرت سید شکیل رہبر چین پوری کا استقبال کریں ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے منصرہ کی سرزمین پہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر کا بھی استقبال کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ آلِ رسول کا بھی استقبال کر رہے ہیں نعرہ تکبیر اور صلی اللہ بلندہ باسے نعرہ رسالت عظمتِ والدین کونفرنس مسلکِ عالی حضرت شاعرِ اسلام حضرتِ سکیل رہبر چین پوری شاعرِ اسلام حضرتِ سید شکیل رہبر چین پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب ان چار مصروں کے ساتھ وہ مائک پہ آ رہے ہیں کہ زرے بھی بند کنتارے اب وہ مسکرہ رہے ہیں خوروں ملک بھی خوشنوں کی گیت کر رہے ہیں دونوں جہاں کے آقا کی نات گنگنانے سید شکیل رہبر مائک پہ آ رہے ہیں انجمال رہے ہیں جسد شکیل رہ